حدیث نمبر 217 حضرت ابو الزر رضی اللہ عنہ سے روحیت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوڑ جائے گا